موسیقی انل دیش مک کے بیٹے رشکش دیش مک آجی ٹی کے سامنے نہیں ہوں گے پیش وکیل کریں گے اور سمیں کی مان ویہار میں جہریلی شراب نے لے اکتیس کی جانتے جسوی نے سادہ نتش پر سادہ مہاراش کے بارہمتی مندیوالی کی واپسی پاوار پریوار کو پتھائی دینی کے لیے اومنی پھیڑ حاضری لگانے انسی پی دفتر پہنچے آرین خان مومبائی ہائی کورٹ نے سکت دی تھی زمانت دیش میں پچھلے چوبیس گھٹ میں کورونا کے بارہ ہزار ساتھ سو انتیس کیز دہ دو سو اکیس کی مورد نماشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں شویتا گھر گھر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئے نظر ڈالتے ہیں اتھا پدیش کی کچھ خاص خبروں پر یوگی اتنات آجمگڑ کے دورے پر ہیں آج اور آپ کو بتا دے کہ آجمگڑ میں بننے والے وشویت دیالے کا شیلہ نیاس 13 نومبر کو گرہ منتری امیت شاہ کریں گے جس کو لے کر سی ایم یوگی شیلہ نیاس ستھال پر کارکرب کو لے کر ہو رہی تیاریوں کا جائز لینے پہنچے مکھے منتری آجمگڑ وکاس کاریوں کی سمکشہ بیٹھک بھی کریں گے پردان منتری نرید موڈی آج کے جاننات پہنچے ہیں یہاں پی ام موڈی نے بابا کی پوجہ آرچنا اور جلابے شیخ کیا پردان منتری نے قیدان نات میں آدھی شنکر چارے کی مورتی کا لکارپن بھی کیا قیدان نات میں پی ام موڈی کے درشن کرنے کے ساتھ رازدانی لکنوں میں مہاپور سینکہ بھاتیا نے مہا منتری پردان منتری کے قیدان نات درشن پوجن کے لائف پرسارن کارکرم کے دوران بودیشور مہا دیو مندر میں کارکرتاؤں کے ساتھ پوجہ آرچنا کی لائف پرسارن کے مادیم سے بھگوان کی دار نات کا درشن کیا اس دوران اپر نگر آیوکت ابھیدیویدی پاشت انمشرا منڈا لدیکش اجیسونی مہیند راجپوت رامشنکر راجپوت نگر منتری یو این پانڈے اور جونل ادھکار ابن نوریزوی بھی سہیت بڑی سنکھیا میں لوگ اپسٹ رہے کبر آیوڈیا سے ہے جہاں رام نگری آیوڈیا پہنچے ہیں کہ اندی منتری مہیند نات پانڈے نے شیرشور نات مندر قیمی رودربہ شیخ کیا رودربہ شیخ میں مہیند پردان منتری کے ورچول کارکرم سے جڑے ہیں کارکرم کے بعد میڈیا سے مخادف ہوتے ہوئے مہیند نات پانڈے نے کہا کہ سب پرکار کے دیش کی خوشحالی بھارت کے لوگوں کی سکھ سمردی آروں کے منگل کامنا کے ساتھ آیوڈیا میں انشتان کیا ہے شرنکرہ چار نے شاشوت سناتن دھرمن کے سنسکاروں کو اصطاپت اور سنگٹھت کیا گیا ہے اس کا بھاوہ لوگ کلیان تھا اور لوگ کلیان کے بھاوہ سے پردان منتری نے شرنکرہ چارے کی سمادی کا پنرگٹھن کرایا گیا تھا اسی کے لیے بھاوہ کارکرم کا آیوجت کیا گیا ہے جو بھارت کو سکشم راشت کی بھلائی کے لیے اصطاپت کریں گے کہ اندی منتری مہیند نات پانڈے نے وپکش پر جم کر حملہ بول کر انہوں نے کہا کہ وپکش کوشش کر سنسکاروں کو سیکھنے کی کر رہا ہے یہ سنسکار وش کے اندیش گرہن کریں اور یہی بھارت کے رشی مونیوں کی اور شکرہ چار کے پتی ہم لوگوں کی سچی شرط دسومن ہے سنسکاروں کو ستھاپید سوشنگٹی دکھ دیا تھا اور اس کا بھاوزہ لوگ کلیان اسی لوگ کلیان کی بھاوزہ سری نرے در مہیند سماجی کا پورا نیرمان اور اس کے لوگکار پڑھ میں اس پرکار کے آئیونیت سمبھل ہوئے ہیں ہو رہے ہیں اس کے بھاو لوگ کلیان اور اس پرکار کا لوگ کلیان نسچت کاؤں سے بھارت کو پرم بھائی بھاو اور بریشتو کے بندھنت میں سب کے بہتر بھڑائی میں سمچب راشتے میں اور سے اور اسٹھاپید پہید اس بھاوزہ ہم سب کر رہے ہیں اور اسی بھاوزہ دیسے لکھیم پورکھیری کی پلیا کوتھ والی شیط کی پولس چوکی مگجھائی میں تانا چوکی انچاج حنومنت لالتیواری مانفتہ کی مثال دکھا رہے ہیں بتا دے کی گریب پریواروں کے گھر جا کر اس دیوالی سے تیوہار پر گریبوں میں مٹھائی کپڑے فلجھڑی اور ممبتی باتے چوکی شیطر کے گاؤں بیلا ٹاپر کے رہنے والے وشرام جان کی جن کی کچھ مائنے پہلے اچانک طبیعت خراب ہونے کے قارن موت ہو گئی تھی ان کے پریوار میں بچوں ہی ورد ماتا پتا اور ان کی پتنی ہے ان کے علاوہ پریوار کا کوئی ذمہ دار صدد سے نہیں ہے وہاں جا کر چوکی انچاج حنومنت نادلیواری نے دیپاولی کے اپلکش میں مٹھائی گرم کپڑے شال جیکٹ بچوں کے لیے فلجھڑی دیپاک ممبتی اتیادی چیزے پریوار کو بھیٹ کی اور دیپاولی کی شبکام نائے دی گورکپور کے نوین مہیوہ منڈی کے دیر رات بھی شڑاک لگنے سے لگ پک دو درجن سے ادھی دکانے جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئی ہیں اس آگ جنین میں کروڑوں کے نقصان کا انمان لگایا جا رہا ہے وہیں دمکل کی چھے گاڑیوں نے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا دیپاولی کے دیئے یا پٹاکے سے آگ لگنے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے بیجنور میں دو پکشوں میں معمولی بات کو لے کر خونی سنگر شوتا گیا جس میں ایک ہی وقت سے سر سے ڈنڈا لگنے سے موقع پر موت ہو گئی گھنٹے چلے اس خونی سنگرش میں کئی لوگ خائل ہو گئے ہیں اور یوک کی موت کے بعد پریجنوں میں سرچوکی پر رکھ کر ہنگا مکر دیا اور آروپیو پر کاروائی کی مانگ کرنے لگی سوشنا باکر اس پی گرامیڈ فورس کی ساتھ موقع پر پہنچے اور کھٹنا ستھل کا نیرکشن کیا لگ باک آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے شاہین جو ہے اور آفس میں کشی بات کو لے کر کے انہیں بیواد ہوا مارکیٹ ہوئی جس میں ایک دیکھتی کی جو ہے چوٹ لگنے سے مرتبت ہو ہو گئی اور اس میں ان کے پریجنوں دورہ جو ہے تحریر ابھی دی جا رہی ہے تحریر پراپت ہوگی اس کے حساب سے اس میں مغرمہ پنجی کرت کر کے اگریم پروائی کی جائے گی اور شاہ کو وہاں سے لگر کے پنچہ نامہ بھرت کر کے مین پوری کے کراولے علاقے میں لہسون اور دونہ پتل کی گودہ میں بھی شڑا لکڑ گئی بھی شڑا آگ کی وجہ سے لاکھوں کا مال جل کر کھاک ہو گیا ہے وہیں آگ کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں افرہ تفری مچ گئی ہے آگ کی سوچنا فائر بگریٹ کو دی گئی اور موقع پر پہنچ کر فائر بگریٹ نے آگ پر کابو پایا لیکن فائر بگریٹ کی ایک گاڑی ہی موقع پر پہنچنے پر لوگوں میں اکروش دکھائی دیا اس میں کسی کارڈوٹ آگ لگی ہوئی ہے پھرساسن کی سرکار کی میں جوڑیس لاپروائی دیکھ رہی ہوں 20 منٹ تک فائر بگریٹ کی گاڑی مگاتی رہی آگ نے اگر روپ لے لیا تھا اور کوئی یہاں سفدہ نہیں تھی لائٹ بھی کٹبازی نہیں تھی کیونکہ گھروں میں کافی در تھا اس لیے اور آگ ابھی بھی اگر روپ لیے ہوئے ایک فائر بگریٹ جب میں تھانے گئی ہوں وہاں سے لے کے آئی ہوں اور ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے کوئی سفدہ نہیں ہے چیرمن صاحب کوئی دکھ نہیں رہے ہیں پھرساسن کی مجھے کوئی سکتی دکھ نہیں رہی ہے کسی پرکار کی پولیس کی لچر کارشالی سے رائی بریلی میں کانویویستہ پوری طرح سے دوست ہو گئی ہے اور بے خوف بدماشوں کے حوصلے بلند دکھائی دے رہے ہیں تھانہ ملہ ایریا شیطر میں آپ سے بیوات میں دبنگوں نے دو یکوں کو گولی مار دی گولی لگنے کے بعد خائلوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے دوسری طرح پولیس کو بھی کٹنا کی جانکاری دے دی گئی ہے دلی سے سٹے فورید آباد میں ایک پریوار کو دیپا والی کے دن اصلی خوشی ملی جس کے چلتے ان کی دیپا والی کی خوشیات دکنی ہو گئیں بتا دے کہ فورید آباد کی رہنے والی ایک موک بادر یوفتی اپنے ایک مہینے کی بچی کے ساتھ لگ بگ ایک مہینے پہلے لاپتہ ہو گئی تھی لیکن فورید آباد کی سٹیٹ کرائم برانچ کی ٹیم نے لاپتہ یوفتی کے پریجنوں کو کھوچ کر ان کی حوالے کر دیا جس کے چلتے سب ہی بچڑوں کو اپنے مل گئے اور بلکہ اس پریوار کی دیپا والی خوشیہ سے تکنی ہو گئی ان تینوں لوگوں کی یہاں ٹیم آئی ہے بندوارڈی ارثیو سیورپ فاؤنڈیشن میں اور ایک مہینہ جو گونگی تھی بول نہیں سکتی اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی ایک سال کی تو بچی سے بات کی تو دیکھا بول نہیں پاتی ہے تو اس بچی کے ہم نے مہینہ کا ایک ویڈیو بنایا تریب تیس پہتی سیکنڈ کا اور اس ویڈیو کو بنا کے میں نے خود ایک ویڈیو بنا کے اس دونوں کو اٹیج کر کے سوسل میڈیا ہم اس ویڈیو کو کئی دنوں سے وائل کر رہے تھے اور لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ بھی اسی طرح کی ہم نے اپیل کی تھی کہ بھی آپ لوگ خوشی سے اپنا تیہار منا رہے ہیں اور آپ ایسا کام کیجئے کہ آپ کی ویسے کسی اور کے گھر میں بھی ایک دیوالی کا تیہار من جائیں تو لوگوں نے اس میں بھرپور سہوگ دیا اس ویڈیو کے اتنا وائل کیا اتنا وائل کیا آج دیوالی ہے اور دیوالی کے دن پریوار کا فون آتا ہے پریوار سے بات ہوئی پریوار سے بات کرنے کے بعد پتہ لگا بچی لیڈیز کا مقدمہ ایجیم مگر تھانے میں درج ہے ایچر صاحب سے میری بات ہوئی اس کے آئی اور آکی سے میری بات ہوئی سبی سے میری بات ہوئی کنفرم ہونے کے بعد پریوار کو لے گا آج ہم آئے ہیں اور سیور فاؤنڈیشن بنواری میں جہاں صحیح مائنوں میں ہماری دیوالی امنی ہے اور اس پریوار کی دیوالی بھی جس کا کھویا مہیلہ تھی وہ مل جائے تو صحیح مائنوں میں اس کی دیوالی بھی ان کی دیوالی بھی لکھیم پورکھیری کے پرائیویٹ اسپتال میں ڈیلیوری کے دورہ نفجاد بچے کی موت ہو گئی نفجاد بچے کی موت کے خبر ملتے ہی مہیلہ کے پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا ہنگامہ کرتے ہوئے پریجنوں نے اسپتال کے ڈاکٹر اور اسطاف پر لاپروہی کے آروپ لگائے ہیں بعد میں پریجنوں نے پولس اور سی ایم او کو فون پر سوچنا دی سوچنا پاک کر موقع پر پہنچی ستارڈی پولس نے اسپتال کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے اس کے بعد ایک بجے کے ٹائم پہ ڈلیوری ہوئی ہے تو میری ممی ڈلیوری روم میں موجود تھی تو وہ جب ڈکٹت ہو رہی تھی تو ڈلیوری ہو نہیں رہی تھی صحیح سے تو میری ممی نے کہا ان کا چھوٹا آپریشن کر دی ہے جس سے ڈلیوری آسان ہی سے ہو جائے تو انہوں نے کہا آیسے ہی ہو جائے کہ انہوں نے کچھ کر کر کے بچے کا کھانے خراب کر دی ہوتا پہ دیش کے اب تک کے خبروں میں فلال بس اتنے ہی اور دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار